بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہو سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہم سب کے رسک میں برکت دے اور ہمارے دستہ فانو کو اسی کریں آمین سم آمین آج میں نے آئی ہوں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردستہ مانگو ڈیزرٹ جو صرف 3 انگریڈینٹ سے ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ایک پین اور اس میں ہم لیں گے 2 کپس ملک یہ ہے بوائل ملک اگر آپ کے پاس بوائل نہ ہو تو پہلے آپ بوائل کر لیں تو یہاں پہ ملک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کسٹرڈ پاورڈر یہاں میں نے لیا تھا 2 ٹیبل سپون کسٹرڈ پاورڈر اور اس کو وارٹر میں ریزولف کر لیا تھا اگر آپ کانٹیٹی زیادہ رکھ رہے ہیں تو پاورڈر اپنے حساب سے کر لیے گا ہمیں بہت زیادہ تھکنس نہیں چاہیے تھوڑی سی تھکنس چاہیے تو اب ہم اس کو ملک میں ایڈ کر کے اس طرح سے اچھے سے سٹیل کریں گے تاکہ جو ہماری لمس ہیں وہ نہ بنیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شگر یہاں میں نے لیتی ہاف کپ شگر آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا میٹھا آپ لوگ پسند کرتے ہوں تو اب ہم شگر کو ملٹ ہونے دیں گے اور اس کی تھکنس کو چیک کرتے رہیں گے جتنا زیادہ ہمیں تھک چاہیے اتنا ہم اس کو پکائیں گے دین ہم اس کو فلیم آف کر دیں گے تو یہاں ہوگی ہے ہمارا کسٹرٹ بلکل ریڈیز کا کلر دیکھ لیں آپ لوگ کتنا اچھا سا آیا ہے تو یہاں پہ اس کی تھکنس بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کتنی زیادہ میں نے اس کو تھک رکھا ہے مطلب بہت زیادہ تھک نہیں ہے یہ اس طرح سے آپ کو بھی رکھنا ہے سیم ایسے ہی تو اب ہم فلیم آف کر کے اس کو روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ریفریجیریٹ نہیں کرنا ہے بس روم ٹیمپریچر پہ اس کو ہم نے تھنڈا کرنا ہے تو اب ہم کر ریتے ہیں اس کی ملائی کو تیار تو ملائی تیار کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ لی تھی اس کی ملائی جو کہ دودھ کے اوپر ہوتی ہے آپ چاہیں تو کوئی کریم بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے بس ملائی آفیلیبل نہ ہو یہاں میں نے رہا تھا ون فورتھ کپ ملک پورڈر یہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اس کو آپ نے اس میں ملائی کے ساتھ اچھے سے مکس کرنا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا تھوڑا سا کسٹرڈ یہ دیکھنے کسٹرڈ کی تھکنس کتنی زیادہ ہے مطلب بہت زیادہ تھک نہیں ہے یہ اس حساب سے ہی آپ نے اس کی تھکنس رکھنی ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس کا ایک کریمی سا ٹیکسچر آ جائے گا تو آپ نے اس کو کریمی سا ٹیکسچر دینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد تو یہ ہماری ملائی ریڈی ہو گئی ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم نے لینی ہے برینڈ اور اس کے ایجز کو ہم نے ریموف کر دینا ہے اس طرح سے یہ بہت ہی ملزے کا ڈیزرٹ ہوگا برینڈ کے ساتھ یہ کوئی پوڈنگ وغیرہ نہیں ہے بلکل ایک نیو ڈیزرٹ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو پسند آئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیئے گا اور چھوٹی سی ریکویسٹر ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا تینکیو اب ہم اپنی برینڈ پر اپلائے کریں گے کریم جو کہ ہم نے بنائی تھی ملائی اس طرح سے جس طرح ہم اس پیڈ وغیرہ کوئی لگا دیں ویسے آپ نے کرنا ہے اور پھر ہم اس میں اپنی دوسری برینڈ بھی اوپر سے رکھ دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا برینڈ میں تو اس طرح سے آپ نے دونوں برینڈ پر اس کو اپلائے کر لینا ہے اچھے سے اس کو پھیلا لینا ہے ساری برینڈ پر آپ نے اس کو اسی طرح سے کرنا ہے بلکل اور پھر ہم اس کے بعد اس کو کرٹ کر لیں گے ایک وولی موسیقی تو یہاں ہم نے برینڈ کو کر لیا تھا اب اس کو اسیمبل کر لیں گے کسی بھی بال وغیرہ میں تو میں نے اس طرح سے کیا ہے اب جو ملائی ہماری بچی تھی وہ ہم اوپر سے اور لگا دیں گے ساری برینڈ پر تھوڑے تھوڑی ملائی ہم اس طرح سے لگا دیں گے اب یہاں میں نے لیا تھا ون مینگو اور اس کی بنالی تھی اس طرح سے پیوری مطلب اس کو بلینڈ کر لیا تھا تو اب ہم اوپر سے مینگو پیوری اس میں ٹال دیں گے اس سے بہت ہی مزیدار سا مینگو کا ٹیسٹ آئے گا اور مینگو ابھی سیزن میں ہے تو یہ آپ ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں دعوت میں پارٹیز میں آپ اس کو بنائیں آپ کی بہت زیادہ تعریفیں ہوں گی بہت ہی نیو اور یونیک سا ڈیزرٹ ہے بہت ہی مزیدار سا تو اب ہم اس طرح سے کسٹڈ اوپر سے ڈال دیں گے اور ہم بال کو ٹیپ کریں گے تاکہ جو ہمارا کسٹڈ ہے وہ اچھے سے پورے میں مکس ہو جائے تو یہاں تو جو مینگو پیوری بچی تھی وہ میں نے اوپر سے بھی ڈال دی ہے اس طرح سے اب ہمارے پاس کچھ نرٹس یہ میں نے بادام اور پستہ لیا تھا اور اسے کٹ کر لیا تھا اور یہ اب ہم اوپر سے گارنشنگ کر دیں گے اس کی اس سے بہت ہی مزید کا ایک نرٹس کا ٹیسٹ آئے گا مینگو کے ساتھ کٹس کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی یونیک سی اور بہت ہی ہیلڈی سی ریسپی ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلیجے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیئے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھانکیو موسیقی